سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوٹیوب کے چینل گائیٹ ٹو لرننگ انگلیش میں آپ کا خیر مقدم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسن نمبر 25 سیمپل فیوچر پارٹ 6 سبق نمبر 25 آسان جملے حصہ 6 دوستو پچھلے سبق میں ہم نے سیمپل فیوچر کی کیٹیگری ون کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم اس کی کیٹیگری ٹو پڑھیں گے یہ بھی بلکل پچھلے سبق کی طرح ہی ہے اور آسان بھی ہے نیز یہ سیمپل سنٹینسز یعنی آسان جملے کا آخری سبق ہے لہٰذا آخری تک دھیان سے سنیں اگلا سبق بہت ہی اہم اور اصل ہوگا اس میں تمام سیمپل سنٹینسز کے مطالق مختلف جملے دیے جائیں گے ایک اردو جملہ دیے جائے گا اس کے بعد آپ کو جملہ بنانے کے لئے صرف پانچ سیکنڈز صرف پانچ سیکنڈز ملیں گے اس میں آپ کو جملہ بنا لینا ہے اگر آپ صحیح بنا پاتے ہیں اور مکمل بنا لیتے ہیں تو گویا آپ کو یاد ہے ورنہ محنت کی مزید ضرورت ہے اسی طرح کئی سنٹینسز آپ کو دیے جائیں گے اردو کے اور پانچ پانچ سیکنڈ میں بنوائے جائیں گے لہذا سارے اسواق اچھے سے یاد کر لیں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل آئیکن میں آل کا بٹن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی ایک ویڈیو بھی آپ سے سیمپل فیوچر کیٹیگری ٹو ویل ہیو کا یوز پہچان یعنی اس کی علامت ہے ان جملوں کے آخیر میں پاس ہوگا پاس ہوگی وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں کہتے ہیں کہ خالد کے پاس موبائل ہوگا صدیق کے پاس لائپ ٹاپ ہوگا شام کو میرے پاس پیسے ہوں گے پرسو اس کے پاس ایک گھڑی ہوگی احمد کے پاس لائبریری نہیں ہوگی اگلے سال تمہارے پاس ایک نوکری ہوگی اردو میں اسی طرح اور بھی کئی طرح کے جملے بولتے ہیں جیسے ملتے جلدے ہیں جیسے اگلے سال میرا ایک کارخانہ ہوگا تو میرا سمراد یہاں پر میرے پاس ایک کارخانہ ہوگا اس طرح اگلے مہینے ہمارا ایک گھر ہوگا تو ہمارا سمراد یہاں پر ہمارے پاس ایک گھر ہوگا کچھ دن بعد میری ایک گاڑی ہوگی یعنی میرے پاس ایک گاڑی ہوگی چند ہبتے بعد اس کا اس کا اپنا آفیس ہوگا تو اس کا سمراد اس کے پاس اپنا آفیس ہوگا وغیرہ وغیرہ یہ بھی بلکل پچھلے سبق کی طرح ہی ہے اور آسان بھی ہے اس میں بھی کچھ نہیں کرنا ہے یعنی اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ بس ہر سبجیکٹ کے بعد ہر سبجیکٹ کے بعد will have بڑھا دینا ہے پچھلے سبق میں تھا کہ will بھی بڑھا دینا ہے اس میں ہے کہ will have بڑھا دینا ہے البتہ negative یعنی جو منفی جملہ ہے اس میں will کے بعد نوٹ بڑھا دیں گے اور اگر سوالیا جملہ ہے تو اس میں سبجیکٹ کے بعد نوٹ بڑھائیں گے آئیے اب کچھ جملوں کی انگریزی بنا لیتے ہیں جملہ ہے خالد کے پاس موبائل ہوگا تو خالد کے لئے ہم لکھیں گے خالد اس کے بعد will have لکھیں گے چونکہ یہ will have کا ہی استعمال ہے سبجیکٹ کے بعد فوراں will have لکھنا ہے تو will have لکھ دیں گے پھر موبائل کے لئے a mobile لکھ دیں گے تو جملہ ہو جائے گا خالد will have a mobile خالد کے پاس موبائل ہوگا اگلہ جملہ ہے اگلے سال تمہارے پاس ایک نوکری ہوگی تو اگلے سال کے لئے ہم لکھیں گے next year next year تمہارے کے لئے یہاں پر you لکھیں گے یاد ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا کہ جہاں پاس کا معنی ہو وہاں you your نہیں لگاتے ہیں بلکہ you لگاتے ہیں تو یہاں پر ہم you لکھ دیں گے پھر چونکہ سبجیکٹ لکھ دی ہیں اس کے بعد will have لکھیں گے ایک نوکری کے لئے a job لکھ دیں گے تو جملہ ہو جائے گا next year you will have a job اگلے سال تمہارے پاس ایک نوکری ہوگی اگلے جملہ ہے صدیق کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہوگا تو صدیق کے لئے صدیق لکھیں گے چونکہ یہ منفی جملہ ہے نفی والا ہے اس لئے ہم will have پورا نہیں لکھیں گے بلکہ will کے بعد نوٹ بڑھا دیں گے پھر have لکھیں گے ایک لیپ ٹاپ کے لئے ہم لکھیں گے a laptop a laptop تو جملہ ہو جائے گا صدیق will not have a laptop صدیق کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہوگا اگلے جملہ ہے احمد کے پاس لائبریری نہیں ہوگی احمد کے لئے احمد چونکہ یہ بھی منفی جملہ ہے نفی والا ہے اس لئے پہلے will not پھر have لکھیں گے will have ایک ساتھ نہیں لکھیں گے پہلے will لکھیں گے اس کے بعد نوٹ اس میں لگائیں گے پھر have لکھیں گے اس کے بعد لائبریری کے لئے لائبریری لکھ دیں گے اب جملہ ہو جائے گا احمد will not have a library احمد کے پاس لائبریری نہیں ہوگی اگلے جملہ ہے اگلے سال میرا ایک کارخانہ ہوگا میرا ایک کارخانہ ہوگا یعنی میرے پاس ایک کارخانہ ہوگا اردن میں ایسا بولتے ہیں تو اگلے سال کے لئے next year لکھ دیں گے next year شروع میں میرا کے لئے اس میں i لکھیں گے یعنی اس سے مراد میرے پاس ہے اس کے بعد will have لکھ دیں گے i کے بعد will have لکھ دیں گے پھر کارخانہ کے لئے factory لکھ دیں گے factory تو جملہ ہو جائے گا next year i will have factory اگلے سال میرے پاس یعنی میرا ایک کارخانہ ہوگا اگلا جملہ ہے اگلے مہینے ہمارا ایک گھر ہوگا اگلے مہینے کے لئے next month next next month اور ہمارا کے لئے یہاں پر hour نہیں لکھیں گے بلکہ we لکھیں گے اس کے بعد will have لکھیں گے پھر ایک گھر کے لئے a house لکھیں گے اب جملہ ہوا next month we will have a house اگلے مہینے ہمارا ایک گھر ہوگا اب آئیے پہلا جملہ لے کر چھے طریقوں کے مطابق ہم جملے بناتے ہیں پہلا طریقہ ہے خالد کے پاس موبائل ہوگا تو یہ جملہ تو اوپر ہم بنا چکے ہیں تو اسے ہی لکھ دیں گے خالد will have a mobile خالد کے پاس موبائل ہوگا number two خالد کے پاس موبائل نہیں ہوگا یعنی جو دوسرا طریقہ ہے خالد کے پاس موبائل نہیں ہوگا یعنی پہلے والے جملے کی ہم نفی کر دیں گے خالد کے پاس موبائل نہیں ہوگا اس میں کچھ کرنا نہیں بس صرف جو ہے ہمیں will کے بعد نوٹ بڑھا دینا ہے تو ہو جائے گا خالد will not have a mobile خالد کے پاس موبائل نہیں ہوگا تیسرا طریقہ ہے کیا خالد کے پاس موبائل ہوگا اب ہم سوالیا کریں گے سوال پوچھیں گے کیا خالد کے پاس موبائل ہوگا چونکہ یہ سوالیا جملہ ہے اس لئے ہیلپنگ ورپ شروع میں آئے گا جیسا کہ ہم کئی بار بتا چکے ہیں اور اس تیسرے طریقے کے سلسلے میں ہم نے پچھلے سبق میں ایک قائدہ بتایا تھا کہ جہاں کہیں بھی ہیلپنگ ورپ دو ہو دو ہو یعنی ہیلپنگ ورپ میں دو ورڈز ہو تو وہاں شروع میں صرف پہلا والا ہی لکھیں گے پہلا والا ہی آئے گا دونوں نہیں آئے گا صرف پہلا والا آئے گا دوسرا والا سبجیک کے بعد آئے گا تو ہم یہاں will have ہے تو will لکھ دیں گے پہلے پھر سبجیک یعنی خالد لکھیں گے اس کے بعد have لکھیں گے پھر موبائل کے لئے آ موبائل لکھیں گے تو اب جملہ ہوا will خالد have a موبائل will خالد have a موبائل کیا خالد کے پاس موبائل ہوگا چوتھا طریقہ ہے کیا خالد کے پاس موبائل نہیں ہوگا تو اس میں زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے بس سبجیک یعنی خالد کے بعد نوٹ بڑھا دینا ہے جیسا کہ ہم نے پچھلے اس سے پہلے بتایا ہے کہ سوال جا جملہ میں سبجیک کے بعد نوٹ بڑھاتے ہیں تو ہو جائے گا will خالد not have a موبائل پانچوہ طریقہ ہے کہ خالد کے پاس موبائل کیسے ہوگا اس کے بنانے کا طریقہ پچھلے لیسن میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ پہلے ہم کیا کب کیوں کیسے کہاں وغیرہ یعنی سوالیہ الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں جملہ میں اگر کیا کب کیوں کہاں کیسے وغیرہ جیسے الفاظ ہو یعنی سوالیہ الفاظ ہو تو ان کا ترجمہ سب سے پہلے کرتے ہیں تو اس میں سوالیہ لفظ ہے کیسے اس کے انگریزی ہوگی how تو سب سے پہلے ہم اسے لکھ دیں گے یعنی how لکھ دیں گے پھر چونکہ ڈبلو ایچ فیملی کے بعد ہمیشہ helping verb آتا ہے جیسا کہ ہم کئی بار بتا چکے ہیں تو یہاں helping verb ہے will لہٰذا اسے لکھ دیں گے ہم پھر یعنی دونوں کا نہیں لکھیں گے will have نہیں لکھیں گے صرف will لکھیں گے پھر سبجیک یعنی خالد لکھیں گے پھر سبجیک کے بعد have لکھ دیں گے اس کے بعد a mobile لکھ دیں گے تو جملہ ہو جائے گا how will خالد have a mobile how will خالد have a mobile خالد کے پاس mobile کیسے ہوگا چھڑا طریقہ ہے کہ خالد کے پاس mobile کیسے نہیں ہوگا تو اس میں بھی کچھ نہیں کرنا ہے بس پچھلا جو جملہ ہم نے بتایا ہے اسے لکھ کر سبجیک یعنی خالد کے بعد نوٹ بڑھا دیں گے باقی سب وہی رہے گا تو جملہ ہو جائے گا how will خالد not have a mobile how will خالد not have a mobile کیا خالد کے پاس mobile کیسے نہیں ہوگا آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے دوستو اللہ کے فضل سے simple sentences کے تمام حصے مکمل ہو چکے ہیں اب اگلا سبق جو ہوگا اس میں پورے simple sentences یعنی آسان جملے کی مشکر وائی جائے گی آپ سارے اسبق کو اچھے سے یاد کر لیں دوبارہ یاد دلاتا چلوں کہ اگلے سبق میں ایک اردو جملہ دیا جائے گا اس کے بعد آپ کو جملہ بنانے کے لئے صرف پانچ سیکنڈز ملیں گے اس میں آپ کو جملہ بنا لینا ہے اگر آپ صحیح بنا پاتے ہیں تو گویا آپ کو یاد ہے ورنہ مزید محنت کی ضرورت ہے آج کے سوالات سوال نمبر ون پہلا سوال ہے کہ ان جملوں کی انگریزی بنائیے ان اردو جملوں کی انگریزی بنائیے نیچے جملے دیا جا رہے ہیں ان کی انگریزی بنائیں جملہ ہے شام کو میرے پاس پیسے ہوں گے پرسو ان کے پاس ایک گھڑی ہوگی کچھ دن بعد کچھ دن بعد میری ایک گاڑی ہوگی چند ہفتے بعد اس کا اپنا آفیس ہوگا چند ہفتے بعد اس کا اپنا آفیس ہوگا اس کے پاس بیگ نہیں ہوگا تیرے پاس ایک گاڑی ہوگی کیا حامد کے پاس ایک اسکول ہوگا کیا حامد کے پاس ایک اسکول ہوگا کل ہمارے پاس ایک مشین ہوگی دو سال بعد ان کا اپنا ہوتل ہوگا کل تمہارے پاس ایک ہزار روپیے ہوں گے سوال نمبر دو اپنی طرف سے آج کے سبق یعنی کٹیگری ٹو کے پانچ جملے لکھ کر لائیے ڈیلی یوز سنٹینسز اینڈ فریزز یومیہ جملے اینڈ فقرے جملہ ہے سی یو لیچر سی یو لیچر بعد میں ملتے ہیں سی یو سون سی یو سون جلدی ملتے ہیں I like it I like it مجھے یہ اچھا لگا یہ اچھا لگتا ہے I don't like it مجھے یہ پسند نہیں ہے I am on my way I am on my way میں راستے میں ہوں I'll reach there اس کو I will بھی پڑھ سکتے ہیں اور I'll 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 reach there میں وہاں پہنچ جاؤں گا Where is my seat میری جگہ کہاں ہے What's your mobile number What's your mobile number تمہارا mobile number کیا ہے Give me your phone number Give me your phone number مجھے اپنا phone number دو What's your address What's your address تمہارا پتہ کیا ہے Where do you live Where do you live تم کہاں رہتے ہو Have your food Have your food اپنا کھانا کھاؤ Have lunch with me Have lunch with me میرے ساتھ دوپہر کا کھانا کھائیے میرے ساتھ دوپہر کا کھانا کھائیے Can we meet on dinner کیا ہم رات کے کھانے پر ملے I am hungry میں بھوکا ہوں I am starving بھوک سے میری جان نکل رہی ہے اگر بولنا ہو کہ بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے تو کہیں I am starving بھوک سے میری جان نکل رہی ہے Can we meet here کیا ہم وہاں مل سکتے ہیں Give me a glass of water Give me a glass of water مجھے ایک گلاس پانی دو Can I get coffee Can I get coffee کیا مجھے ایک کپ coffee مل سکتی ہے تو دوستو ہماری یہ کوشش کیسی لگی انگریزی پڑھانے کا یہ طریقہ کیسا لگا اب تک کیا اسباق کیسے رہیں ہمارا یہ چینل آپ کے لئے کس حد تک مفید اور معاون ثابت ہوا کمینڈ باکس میں ضرور تفسرہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم